بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ادونی میرے بندے مجھ سے مانگو استجب لکم میں تمہارے لئے تمہاری دعا کو مستجاب کروں گا دعا ایک ایسا اہم اسلحہ ہے کہ جو ہر دور میں ہر مومن کے لئے سکون کا سبب بنتا ہے کائنات آج جس بلا میں جس پریشانی میں گرفتار ہے ہر مومن کو بہترین سہارا اگر ہے تو دعا ہے ہر مومن کو اگر کامیابی کی طرف پہنچنا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ دعاوں کا سہارا لیں ہمارے پاس الحمدللہ ہم جس مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں وہاں معصومین نے ہم کو دعاوں کا ایک عظیم زخیرہ عطا کیا ہے ہر دور میں ہم کو کس طریقے سے پروردگار کو پکارنا چاہیے کیسے اپنے اللہ کو اپنے دل کے حالات سے اپنی زبان کے ذریعے ورنہ وہ عالم الغیب ہے اظہار محبت کرتے ہوئے اپنی انکساری کا اظہار کرتے ہوئے اپنی آجزی کا اظہار کرتے ہوئے اس خدا کی قدرت کا اقرار کرتے ہوئے ہم کس طریقے سے اس سے مانگیں کہ وہ ہمیں عطا کر دے یہ ہمیں ہر دور میں معصومین نے سکھایا ہے آج بھی دعاوں کے ساتھ خبردار کوئی یہ نہ اپنے ذہن میں ڈالے کہ صرف دعا کے ذریعے نہیں بلکہ اگر دعا کمیل میں یہ کہا گیا یا من اسمہ دواء وذکرہ شفاء تو شاید پہلے دواء کا تذکرہ کر کے بتایا ہے کہ اس مادی جسم کے لیے مادی اشیاء سے بنی ہوئی دوائیں بھی لازمی ہیں جس میں شفاء اسی نے رکھی ہے لہٰذا ڈاکٹرز جو کہہ رہے ہیں ان تجاویز پہ عمل کیجئے جو ماہرین ہم کو سمجھا رہے ہیں ہم اس پہ عمل کریں لیکن اس کے ساتھ ساتھ دل جو پریشان ہے دل جو خوف زدہ ہے ہم اپنے گناہوں کی بنیاد پہ ہم اپنے کیے ہوئے امور کی بنیاد کے اوپر اپنی خطاؤں کی بنیاد پہ اس لیے کہ ہر شئے انسان جان کے نہیں کرتا خطا اسی کو کہتے ہیں کہ جہاں انجانے میں ہم سے کوئی عمل ہوا ہو ان تمام چیزوں کو کیسے ہم پورا کریں اس کے لیے دعا ایک بہترین سہارا ہے لہٰذا ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں مناجات کریں آج یہ دور جس امام کی آمد کا دور ہے جس امام کی امامت کا دور ہے جس امام کی حکومت کا دور ہے اس امام نے بھی ہم کو دعا کا سلیقہ سکھایا ہے اس امام نے بھی ہم کو دعا کا طریقہ سکھایا ہے اور روایات میں ان کا ذکر آیا ہے سوال کرنے والے نے اس زمانے میں کہ جب امام سے خطو کتابت کے ذریعے سے سوال کیا جاتا تھا اس وقت سوال کیا ہے اور امام نے خود ایک دعا تعلیم دی ہے آئیے امام زمانہ کی ولادت کے موقع پہ اسی امام کی بتائی ہوئی دعا ہم اپنی زبانوں پہ جاری کریں مفاہیم کو سمجھیں اور اپنے پروردگار کی بارگاہ میں تضررزاری کریں دعا کریں غفلت سے کام نہ لیں صرف ہم کرونا وائرس کے اوپر چٹکلے بنا کے ہس نہ لیں بلکہ اس چوبیس گھنٹے میں کچھ دیر تو ہم سوچیں کہ آخر سبب کیا ہے کہ آج پوری کائنات ایک ایسی بیماری میں مقتلا ہو رہی ہے کہ جس سے پوری کائنات خوف زدہ ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ حکومتوں کو غرور ہو گیا خداوند عالم نے بتایا یاد رکھنا تم کائنات کے چلانے والے نہیں ہو بلکہ میں ہوں کائنات کا چلانے والا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اپنی غفلتوں میں اتنا کھو گئے کہ ہم پروردگار کو یاد بھی نہیں کرتے تھے ہم صبح آفیس میں جاتے تھے واپس آتے تھے اپنے کاروارے زندگی میں اتنا مہو ہو گئے کہ ذکر پروردگار کو کھو دیا خداوند عالم نے ہمیں گھروں پہ بیٹھایا ہے کچھ دیر کے لیے تو ہمارے تم بندے ہو اس کا ثبوت دے سکو اپنی غفلتوں سے باہر نکل سکو آئیے اسی امام کی تعلیم کردہ دعا جس میں امام سے سوال کیا گیا اور امام نے کہا کہ اگر کسی انسان کا کوئی مال کھو جائے کوئی انسان اگر پریشانیوں میں مبتلا ہو کوئی انسان اگر کسی سخت گرفتاری میں اسیر ہو تو اسے چاہیے کہ اس طریقے سے بارگاہ خداوندی میں دعا کرے اور پھر امام زمانہ کے جملے ہیں آئیے دعا سے پہلے خود بارگاہ خداوندی میں کہیں پروردگار ہماری زبانیں گناہگار ہیں اے میرے اللہ ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ ہم تجھ سے اپنے الفاظ میں تضرر وزاری کریں لیکن میرے پروردگار جو وارث لہجہ علی ہے اے میرے پروردگار جو وارث درد بطول ہے جو منتقم خون حسین ہے میرے اللہ اس کے الفاظ تو تجھے پسند ہیں ہم اپنی زبان پہ اس امام کے جاری کردہ الفاظ کے ذریعے سے تیری بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں امام فرماتے ہیں اس طریقے سے بارگاہ خداوندی میں دعا کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم انت اللہ الذی مبدو الخلق ومعیدہم تو ہی ہے وہ پروردگار تو ہی ہے وہ خدا کہ جس نے کائنات کو خلق کیا ہے اور یہ کائنات ایک دن تیرے ہی حکم سے ختم ہو جانے والی ہے انت اللہ الذی لا الہ الا انت مدبر الامور و باعث من فی القبور تو ہی وہ خدا ہے کہ جس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے اے میرے پروردگار کائنات کا اختیار تیرے قبضے قدرت میں ہے اے میرے اللہ ہمیں یقین ہے کہ تو ہی وہ ہے کہ جو قبروں سے لوگوں کو دوبارہ زندہ کرنے والا ہے وَأَنْتَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَىٰهَ إِلَّا 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 إِنْتِ اے پروردگار ہم گواہی دیتے ہیں کہ تیرے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے القابض البعثت میرے اللہ تو ہی وہ ہے کہ جو موقع کے وقت لوگوں کے لیے گشائش پیدا کرتا ہے وسط پیدا کرتا ہے اور موقع کے اعتبار سے تو ہی وہ ہے جو کائنات لوگوں کے لیے تنگ کر دیتا ہے میرے پروردگار وَأَنْتَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنت تو ہی ہے وہ پروردگار کہ جس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے وَارِثُ الْأَرْضُ وَمَنْ عَلَيْهَا جو کچھ زمین کے اوپر ہے اور خود زمین کا وارث تو ہے میرے اللہ اے میرے پروردگار اَسْ اَلُكَا بِعِسْمِكَ الَّذِي اے میرے پروردگار ہم تجھ کو تیرے اس نام سے آواز دے رہے ہیں کہ اِذَا دُعِیتَ بِهِ عَجِبْتَ کہ جب اس نام سے تجھے کسی نے پکارا ہے تو تُو نے اسے لا جواب نہیں رکھا بلکہ اس کی صدا پہ تُو نے لبیک کہا ہے اے میرے پروردگار اَذَا سُئِلْتَ بِهِ عَتَئِیتَ اور جب اس نام سے تیری بارگاہ میں کسی نے دست سوال پھیلایا ہے تو پروردگار تُو نے اسے عطا کر دیا اے میرے اللہ وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَأَحْلِ بَیْتِهِ وَبِحَقِّهُمُ الَّذِي عَوْجَبْتَهُ عَلَى نَفْسِكِ اے میرے اللہ ہم تجھ سے یہ چاہتے ہیں کہ محمد اور ان کی آل پاک کے صدقے میں اور اے میرے پروردگار ان کے صدقے میں کہ جن کے حقوق کو تُو نے اپنے نفس کے اوپر واجد قرار دیا ہے اَن تُسَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَعْلِ مُحَمَّدٍ محمد اور ان کی آل کے اوپر درود بھیج وَأَن تَقْدِي لِي حَاجَتِي اے میرے اللہ ان واسطوں کے ذریعے ہماری حاجتوں کو قبول کر لے اے میرے پروردگار ہماری ضرورتوں کو پورا کر دے اَسَّاہ اَسَّاہ اسی وقت میرے اللہ اسی وقت کہ اب کائنات پریشان ہے میرے پروردگار اے میرے اللہ یا سیدہ اے وہ کہ جو کائنات کا سید و سردار ہے جو کائنات کا مالک ہے یا مولا اے وہ کہ جو پوری کائنات کا مالک ہے اور ہمارا حاکم و مالک ہے یا غیاثہ اے وہ کہ جس کی پناہ میں سب ہیں میرے اللہ اگر تو اپنی پناہ کھینچ لے تو ہم کہاں جائیں گے میرے پروردگار اَسْاہ بِقُلِّ اِسْمِن سَمَّيْتَهُ بِهِ نَفْسَ اے میرے اللہ تجھے اس نام سے آواز دے رہے ہیں ہر اس نام سے جس کو تُو نے اپنے لئے موصوم کیا ہے جس نام سے تُو نے اپنے کو پکارا ہے اس لیے کہ ہمیں قرآن نے حکم دیا ہے کہ ہم اللہ کو اسی نام سے پکارے جو نام اس نے اپنے لئے منتخب کیا ہے میرے اللہ ہم تجھے اسی نام سے پکار رہے ہیں وَإِسْتَأَسَرْتَبِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ اِنْدَكْ اور اے میرے پروردگار جو تُو علم غیب میں خود اپنے لئے جن ناموں کو تُو نے اختصاص دیا ہے مخصوص کیا ہے میرے اللہ جو نام کسی اور کے لئے زیبا نہیں ہے اے میرے پروردگار جو نام کسی اور پر بھاتا نہیں ہے اس نام سے تجھے آواز دے رہے ہیں اَن تُسَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ کہ پروردگار تُو محمد اور ان کی آل پاک کے اوپر درود فرماؤں وَعَن تُعَجِّلْ خَلَاسًا مِنْ حَادِهِ الشِّدَّةِ اے میرے پروردگار تجھے انہی پاک ہستیوں کا واسطہ میرے پروردگار ہم کو ان مسیبت سے نجات عطا فرماؤں اس پریشانی سے ہمیں نجات عطا فرماؤں اور جلد از جلد نجات عطا فرماؤں بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاہِمِينَ اے میرے پروردگار تجھے تیری رحمت کا واسطہ تیرے ارحم الرَّاہِمین ہونے کا واسطہ میرے اللہ اس امام الزمانہ کا واسطہ جو ولیِ نعمت ہے پروردگار اس امام کا واسطہ بارِ الٰہا جس کے صدقے میں یہ کائنا سلامت ہے میرے پروردگار تجھے اسی امام کا واسطہ جس کی آمد کا زمانہ اس وقت ہے اور ہم آج اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں ہم چراغانی نہیں کر سکے ہم اس طریقے سے جشن نہیں منا سکے میرے اللہ ہم سب کو ان مصیبتوں سے نجات عطا فرماؤں ہمیں ان پریشانیوں سے نجات عطا فرماؤں میرے اللہ آئندہ کسی وقت میں ہمارے ہاتھ سے یہ توفیق صلب نہ ہو کہ ہم امام زمانہ کا جس طریقے سے جشن منانا چاہیے جیسے ذکر کرنا چاہیے پروردگار ہم پھر اس بات کے لیے تیری بارگاہ میں آجزانہ طور پر ارز کر رہے ہیں میرے اللہ ہماری زبان کو نہ دیکھ ہماری زبان گناہگار ہے ہمارے ہاتھوں کو نہ دیکھ ہمارے ہاتھ گناہگار ہیں ہمارے الفاظ اس لائق نہیں ہے کہ ہم تیری بارگاہ میں تجھ سے کلام کر سکے مگرے میرے پروردگار یہ ہاتھ غم حسین میں اپنے سینوں کے اوپر ماتم کرتے ہیں لہٰذا ان ہاتھوں کو نہیں دیکھ اس ماتم کو دیکھ لے اس حسین کو دیکھ لے یہ دل جس کی محبت میں تڑپ رہا ہے اس ذات والا صفات کا تجھے واسطہ ہے میرے پروردگار کائنات کو اس پریشانی سے نجات عطا فرما عالم بشریت کو نجات عطا فرما اس منجی بشریت کے صدقے میں جو ساری کائنات کو مصیبتوں سے نجات عطا کرنے والا ہے ربنا تقبل مننا انکانت سمید دعا